اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نوردو لٹریچر پر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج ہم کریں گے موٹ ٹیسٹ اور یہ پل پچپن کوشنز پر مشتمل ہے اور یہ سارے کے سارے نظیر اگور آبادی اور شامل نصاب ان کی نظمیں جیسے مقلی سی بنجار نامہ اگر آپ یہ سنڈے سپیشل کوئیس ہیں جو روزہ ٹیلیگرام پر ہوتا ہے اس کے علاوہ روزہ نہ اس کے نوردو لٹریچر کے ٹیلیگرام چینل پر روزہ نہ کوئیس ہوتے ہیں آپ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیٹ نظیر اگور آبادی کی پیدائج پتا نہ ہے یہ کب ہوئی تھی تو یہ اس کا ہے سترہ سو چالیس دہلی میں اور بعض جگہ ہے سترہ سو پہتیس دہلی میں تو یہ دونوں بھی دیکھیں آپ یاد رکھیں سترہ سو چالیس دہلی اور سترہ سو چالیس دہلی میں ہوئی ہے اسی طرح نظیر اگور آبادی کے وفات کب ہوئی مفات کب ہوئی نظیر اگور آبادی کی تو نظیر اگور آبادی کی جو ہے تو وفات ہے سولہ اگسٹ آٹھ آسو تیز میں ہوئی آگرہ میں اس کے علاوہ نظیر اگور آبادی کے ہم آسر نہیں ہیں ہم آسر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسی زمانے میں ہو تو اس میں میر تک میں سودا جرات اور مصفی ہے چاروں چاروں نظیر اگور آبادی کے ہم آسر شائر ہیں اور نہیں ہے تو اس میں صرف آباد نہیں ہے تو اس کا انسر ہوگا آباد نظیر اگور آبادی آگرہ پر آئے تھے یہ بتانا ہے آٹھ آسو ستہونی آٹھ آسو چپاچپانی آٹھ آسو ستہونی تو نظیر اگور آبادی آگرہ آئے تھے سترہ سو ستہونی اس کے بعد عوامی شائر کیسے کہا جاتا ہے یہ تو آپ سب یہ جانتے ہیں نظیر اگور آبادی خوابہ میں شائر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے زندگانی بے نظیر یہ کس کی کتاب ہے یہ بتانا ہے تو یہ کتاب ہے پروفیسر عبدالغفار شہباز اور انگواد کی اور انگوادی کی کتاب ہے نظیر بے زندگانی بے نظیر اس کے علاوہ ہے دیوان نظیر کو کس نے مرتب کیا یہ بتانا ہے دیوان نظیر کو مرتب کیا ہے مرزا فرطاللہ بہک نے اور یہ ونی سو بیالیس میں کیا انجمن ترخی اردو ہند یہاں سے یہ دہلی سے یہ مرتب نشائر ہوئی ہے ونی سو بیالیس میں آگے اس کے دروئے کوشنز بھی آئے گا نظیر اکبر آبادی کی نظم نگاری یہ کتاب کس کی ہے بتانا ہے نظیر اکبر آبادی کی نظم نگاری تو یہ کتاب ہے تیلات حسین نقلی کی آگے پڑھیں گے ہیں مفلیسی بنجارہ نامہ آدمی نامہ یہ سارے سارے نظیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں تو یہ کس فاہ میں ہے اس حیت میں ہے مصدس یا مقمس یا مربع تو یہ ہے مقمس کی حیت میں اس میں پانچ مصری ہوتے ہیں مقمس میں روبا میں چار ہوتے ہیں اور مصدس بچے ہوتے ہیں تو یہ مقمس کی حیت میں ہے اب پانچ پانچ مصرو پر مشتمل نظم کے بندوں کو کیا کہتے ہیں یہ بتانا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پانچ پانچ مصرو پر مشتمل بندوں کو ہم مقمس کہتے ہیں اس کے بعد ہے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ اس مصری کو کیا کہیں گے یہ نظم بنجارہ نامہ کے ہیں آخر میسو ہے تو پانچ مصرو یہ ہے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ تو یہ ہے ٹیپ کا مصرہ بولیں گے اسے اسے بولیں گے ہم ٹیپ کا مصرہ اس کے بعد ہے نظم بنجاری کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے تو نظم جو ہے نظر اکبر آبادی کی بنجارہ نامہ اسے کس انداز میں پیش کیا گیا ہے تو اسے علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے میں آپشن نہیں پڑھی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہوئے اس لیے یہ ہے عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے ملہ کہو دبیر کہو آگرے کا ہے یہ شیر کس کا ہے بتانا ہے اور یہ پران پیپر یوجی سینیٹ کے اگزامز میں پوچھا گیا ہے اور یہ ہے نظر اکبر آبادی کا شیر عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے ملہ کہو دبیر کہو آگرے کا ہے تو یہ نظر اکبر آبادی کا شیر ہے دیوان نظیر کو کہاں سے کب مرتب کیا تو یہ فرد اللہ بیک نے دیوان نظیر کو مرتب کیا ہے اور کب کیا تو یہ انیس سو بھی آلیس میں اور کہاں سے ہے تو ہے آنجوانے ترخی اور دو ہند دہتی سے تو اس کا پہلا ہی انصر یہ ہے نظم مفلی سے کتنے بندوں پر مشتمل ہے یہ بند بتانا ہے تو یہ کل چہتیس بندوں پر مشتمل ہے بال جگہ تہتیس بھی ہے لیکن کلیات نظیر میں چہتیس دیا ہے اسے ہم اسے صحیح مانیں گے چہتیس ٹیلگرام پر یہ ٹائپ مسٹیک ہوئے بھی ہے کس نظم کی شروعات ان بندوں سے ہوتی ہیں یہ بتانا ہے تو جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلی سے کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلی سے یہ تو نام سے ہی معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ مفلی سے ہے اور اس نظم میں ہر جگہ مفلی سے ہی آیا ہے اس سے آسانی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ پیچھان سکتے ہیں کہ یہ کس نظم سے ماخوز ہے اور اسی طرح آدمی نامہ میں بھی ہر جگہ آدمی آدمی اس طرح کا ذکر ہے تو اس سے بھی آسانی سے ہم انداز لگا سکتے ہیں شیر کو دیکھ کر کے یہ آدمی نامہ میں موجود ہے تو یہ مفلی سے میں ہے اب حضرت لقمان اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کس بند میں اور کس نظم میں ہے تو حضرت لقمان اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہمیں ملنا ہے مفلی سے میں ملتا ہے اور یہ دوسرے بند میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہیں مکمل کرنا ہے پوچھے کوئی دیڈ ایج تو اسے بتاتے ہیں دیڈ ایج بتاتے ہیں تو یہاں پر مکمل کرنا ہے علیف اور بے بے اور علیف بے آمیر اور غریف تو پوچھے کوئی علیف تو اسے بتاتے ہیں بے یہ صحیح ہوگا آنسر اس کا اس طرح سے مکمل ہوگا یہ شہر مصرہ نکھٹو کا ذکر کس نظم میں اور کس بند میں آیا ہے تو نکھٹو کا ذکر جو ہے تو مفلیسی میں آیا ہے لیکن بیانیلیس وے چوبیس وے ساری چوبیس وے لائن میں اس کا بندوں میں اس کا ذکر ہے چوبیس وے بند میں نکھٹو کا ذکر ہمیں ملتا ہے انسان کی تاریخ کو رنگ و آہنگ مجاز وہ یہاں پر رنگ و آہنگ مجاز وہ مستی خیر و شر اور جو زبال کے پیرائے میں کس نظم کو بیان کیا گیا ہے یہ بتانا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے آدمی نامے میں آدمی نامے میں ہمیں انسان کی تاریخ اس کا رنگ و آہنگ مجاز مستی خیر خوش اور جو زبال دیکھنے کو ملتا ہے آدمی نامے میں فیرون اور شہداد فیرون اور شہداد کا ذکر ہمیں کس نظم نمرود فیرون اور شہداد ان کا ذکر ہمیں کس نظم میں اور کس بند میں ملتا ہے تو یہ ہمیں ملتا ہے آدمی نامے میں ہی ان تینوں کا ذکر ہے اور یہ تیسرے بند میں موجود ہے اس کے بعد ہی اسے مکمل کرنا ہے یہ بھی مصرے کو یہاں آدمی ہی ڈیڈیش ہے اور آدمی ہی ڈیڈیش تو نزدیک اور دور خریب اور دور یا پاس اور دور تو یہاں پر یہاں آدمی ہی پاس اور آدمی ہی دور ہے تو اس کا انصر یہ ہو آدمی نامہ نظم کتنے بندوں پر مشتمل ہے تو کھلیات نظیر میں جو ہے تمہیں دیکھی اس کے انیس بندوں پر یہ مشتمل نظم ہے اس لئے آپ اس کے جہے تو جو انیس بند ہے وہ میں ٹیلی گام کور شیئر کرتوں گی اس لئے آبی سے انیس ہی یاد رکھے بنجر نامہ اس نظم کا یہ بند پہچان ہے یہ بنجر نامے میں ہے لیکن یہ کون سا بند ہے یہ پہچان نہ ہے ٹک ہر س وہ ہوا کو چھوڑ دمیا مد دیز بدیز پھر مارا قضاء اجل کا ٹوٹے ہیں دن رات بجا کر نک تو یہ بنجر نامہ کا ہی ہے لیکن یہ بتانا ہے کہ پہلا بند ہے دوسرا یا دیس نامہ تو یہ پہلا ہی بند ہے یہ سے اس نظم کی شروعات ہوتی ہیں بنجر نامہ کی آگے ہیں بدیا بھینس بیل شتر کل ذکر کس نظم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بتانا ہے ہمیں کی نظم میں ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ بھی ہمیں بنجر نامہ میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں آگے پڑھیں گے ہوں آئے منقہ سوٹ را مرچ سپیاری شکر مصری خان گری سامب یہ سارے چیزوں کا ذکر ہمیں کس نظم میں ملتا ہے اور کس بند میں یہ کس نظم میں بھی ہے اور کس بند میں بھی ہے تو یہ سارے چیزیں ہمیں تجارت کی سارے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تجارت اشیا ہمیں مشاہدی کی گہرائی تشبیہ اور تلویہ مہویرک کی گرمی کس نظم میں دیکھنے کو ملتی ہے مکلیسی تندرستی بن جارا نام تندرستی بھی نظر برا ودی کی نظم ہے تو یہ سارے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مکلیسی میں مشاہد کی گہرائی تشبیہ تلوی اور مہویرک کی گرمی ہمیں اس نظم میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد ہم بڑھیں گے ہم نظر اکبرابادی کو کتنے زبانوں پر اوبور حاصل تھا تو یہ نہیں نظر اکبرابادی کو کل آر زبانوں پر اوبور حاصل تھا آر زبانیں اچھے سے جانتے تھے اور پہلو کیا ہے انسانی دوستی انسانی دشمنی یا دنیا کی بے سوات تو ان کی سارے نظمیں ہمیں انسانی دوستی پر مفیم دیں گے تو ان کی نظموں کی نمائیہ خصوصیات یا نمائیہ پہلو ہے انسانی دوستی نظر اکبرابادی کی مجھ قلوں میں شامل نہیں یہ تو ان کی مشغلے ہیں اور اس میں شامل نہیں یہ بتانا ہے ہمیں کون سے چیزیں شامل نہیں ہیں یہ ہے داؤ پیچ بھی کرتے تھے گشتی تلوار بھی چلاتے وہاں یہ مرغ بازی بھی کرتے تھے مرغ بازی تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے لیکن انہوں نے کبوتر نہیں پھالے ایسا کون سا شاعر ہے جن کی نظموں میں ہمیں عربی فارسی پنجابی اوید برج کھڑی اور سنس کو جیسے الفاظ ہمیں دیکھنے کو پسرس سے ملتے ہیں تو یہ ہے نظیر برابادی جو آر زبانوں پر اوپر تھا انہیں اور نظیر برابادی ہی ہے جن جن کی ساری فارسی پنجابی برج کھڑی بولی سنس کو دیکھنے کو ملتی ہے نظیر اگبار آبادی کس کے بچوں کو پڑھاتے تھے ہونا ٹائپنگ محمد خان کے بچوں یہ راجہ بلاس راؤ کے تو یہ دونوں کے بچوں کو پڑھانے جانتے تھے نظیر اگبار آبادی کا پیش عردو نظم کا پہلا گہ بار کس کہاں ہے تو یہ دکن لکنو یا محمد تو کہا جائیں گا تو عردو نظم کا گہ بار دکن کو ہی کہیں گے اور دکن ہی میں زیادہ تر اسنا فی سقن دکن ہی سے ہر اسنا کی شروعات ہوتی ہے نظم بھی اسی میں ہے نظم کی اپتیدہ کی صدی ہجری میں ہوئی یہ بتانا ہے نووی تسوی یا بار بھی تو نووی صدی ہجری میں ہوئی نظم کی اپتیدہ آگے پڑھیں گے بہمنی دور کے نظم نگاروں میں سب سے پہلا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خاجہ بندی نواز کی ایسو دراز کا یہ ہے خاجہ بندی نواز کی ایسو دراز جو بہمنی دور کے پہلے نظم نگار شمار گیا جاتے ہیں ان کی نظم ہے چکی نامہ کس کیا ہے محمود شیرانی نے محمود شیرانی نے جو عفضل جنجان بھی بکٹ کہانی ہے ایسے کو انہوں نے اہم گڑی کہا ہے نظم کے اور اسے میں شمار کے آئے اس کے بعد ہے اردو شائری کے محل کے اندر چور درواز کی بنیان ٹالی بخول اردو شائری کے محل کے اندر چور درواز کی بنیان ڈالی اور پہلی دفعہ میں بادشاہ و نواب اور وزیروں کے ساتھ اردو شائری کے بسات پر عام انسانوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ کسی نے کہا ہے یہ احتشام حسین کا خال ہے احتشام حسین نے کہا ہے نظیر اگبر آبادی کے بھرے میں ان میں سے نظیر اگبر آبادی کی نظمیں نہیں ہیں کون سے نظم نہیں ہے یہ بتانا ہے تو نظیر اگبر آبادی کی جوگی کا سچ رو جوگی کرو گوی اور رہنن کی دوستی سوز را یہ ساری کی ساری جو ہے تو نظیر اگبر آبادی کی نظمیں ہی ہے اس لئے تمام ہی نظمیں ہی کی ہے نظیر اگبر آبادی کی عشق و محبت پر لکھی گئی نظمیں ہی نہیں ہے جو وہ بتانا ہی کہ کون سی نظم نظیر اگبر آبادی کی عشق و محبت پر مبنی نظم نہیں ملاق دیار یہ بھی ہے عشق و محبت پر مبنی اور شوق شوق دی دار یہ چاروں کی چاروں نظمیں عشق و محبت پر لکھی گئی ہیں مفلی سی عشق و محبت پر مبنی نظم نہیں ہے تو اس کمارا ہی ٹانسر ہوگا مفلی سی اس کی پیڈیا پہ انشاءاللہ ٹیلیگرام گروت پر پروائیٹ کر دی جائے گی نظیر اگبار آبادی کی نظمیں ہوگل بطن ہوگے بطن پر کون سی نظم ہے یہ بتانا ہے تو تاج گنج تاج گنج کا روزہ شہر اگبار آباد کی تاریخ اگبار آباد یعنی آگرہ کو بولیں گے ہوں آگرہ کا پرانا نام ہے اگبار آباد اور شہر آگرہ یہ تینوں کی تینوں نظمیں جو ہے تو وہ بطن پر ہی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے نظیر اگبار آبادی کے والد کا نام کیا ہے یہ بتانا ہے سید محمد فاروق سید محمد احمد یا سید مخار آزی تو سید محمد فاروق ہے بعض جگہ شیغ بھی ہے لیکن یہ آگے بڑھیں گے ہاں نظیر اگبار آبادی کا اصل نام کیا ہے اور نظیر اگبار آبادی ان کا اصل نام ہمیں بتانا ہے سید علی محمد سید ولی محمد یا سید محمد ولی تو ان کا اصل نام ہے سید ولی محمد نظیر اگبار آبادی کا اصل نام ہے نظیر دولہ نے آسف دولہ نہیں ہے واجد علی شاہ نے تو انہیں لپنوں بلایا تھا واجد علی شاہ نے ایک خاصیت کو ماں روپی کے بھیجا تھا لیکن انہوں نے جانے سے انکار پڑھ دیا تھا آنگے پڑھیں گے اوروہ بینظیر کس کی کتاب ہے یہ بتانا ہے ہمیں کہ یہ کتاب کس کی ہے اس میں ہے روحو بینظیر بینظیر کتاب کس کی ہے تو یہ ہے مہمور اگبر آبادی کی جواب دے دیا ہے یہ نظیر اگبر آبادی کے ہم وطن تھے انہوں نے ہی یہ کتاب لکھی ہے روح نظیر ہونا یہاں پر ہو روح نظیر ہے بینظیر نہیں روح نظیر ہونا چاہیے یہ ٹائپنگ ٹائپنگ نسٹیپ ہو گئی اس کے لئے سوری یہاں پر روح نظیر یہ دیکھ رہا ہوں مفلیسی کو اور کس نام سے جانا جانتا ہے مفلیس کی فلاسفی مسلیف سوری مفلیسی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے مفلیسی کے فلاسفی مفلیسی کے روضات یا مفلیسی کا بیان تو اس کا اور ایک نام ہے مفلیسی کے فلاسفی کلیات میں یہی دیئے بھی ہے مفلیسی کی فلاسفی آدمی نامے کی فلاسفی یہ ہی دیئے با ہے تو اس کا دوسرا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفلیسی کے فلاسفی ufی ہے اس کے بعد بخول کونسا اردو شاعر اردب اعتبار زبان باعتبار امتیاز بیان اور باعتبار موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کس کا خوال ہے بتانا ہے تو یہ خوال ہے مسعود حسین خان کا آگے بڑھیں گے ہم بخول نظیر کی شاعری یہاں پر شاعری ہونا بخول نظیر کی شاعری خود نظیر کی شخصیت ہیں اور شاعری میں اس خدر تال میل ہیں شعر اور شاعری میں اس خدر تال میل کہیں اور نہیں ملے گا ہمیں اس خدر تال میل ان کی شعر اور شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی خوال مسعود حسین خان رزوی کا ہے کلاونت کے معنی بتانا ہے کہ کیا ہے تو اس میں بتانا ہے پیش ہوئے مغنی دونوں دونوں کا ایک طبقہ یا وہ شخص جن کو فنون کا اچھا علم ہو یعنی ماہری فنون تو یہ سارے سارے سیجے جو ہے تو کلاونت کے معنی میں آتا ہے اور یہ مغلسے میں ہے یہ لفظ اس کے وجہ تنبور تنبور کے معنی نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا ہے خسم کا ڈبا ایک خسم کا باجہ یا سار سار تو تنبور کی معنی ہے ایک خسم کا باجہ اور سار یہ معنی ہوتے ہیں اور ایک خسم کا ڈبا یہ نہیں ہوتے تو یہ نہیں بتانا ہے اس لئے یہی ہوگا آنسا نہیں گا نکھٹو کے معنی ان میں سے نہیں ہے کیا نہیں ہے نکھٹو یہ بھی ہے مفلسی میں آئے بھی ہے چویس میں بنت میں ذکر ہے نکھٹو کا نکمہ کاہل یہ بھی نکھٹو کے معنی میں ہوتے ہیں سست بیکار اہدی یہ بھی ہوتا خالی پڑا رہنے والا بھی ہوتا لیکن آکھٹو آخر مند اور اوشیاء نہیں ہوگا تو اس کا انسر بھی یہی ہوگا مفلس کی جورو سب کی بھابی کم معنی بتانا ہے یہ کہوات بول سکتے ہیں تو مفلس کی جورو یہ سب کی بھابی ہیں تو امیر کی چیز پر سب لوگ ہاتھ رکھنے لگتے ہیں یہ ہے یہ غریب چیز پر سب لوگ ہف جتانے لگتے ہیں تو مفلس کی جورو سب کی بھابی اس کا معنی ہے یہ غریب کی چیزوں پر سب لوگ اپنا ہف جمانے لگتے ہیں اس کے بلدے کہا جاتا ہے ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مردہ پھرتا ہے بن بن ایک غافل دل سے سوز زرا ہی ساتھ لگا دیری دشمن کس نظم کا بند ہے ہمیں یہ بتانا ہے یہ ہے بنجارے نامے کا شیر ہے یہ مصرہ ہے بول سکتے ہیں ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مردہ پھرتا ہے بن بن ایک غافل دل میں سوز زرا ہی ساتھ لگا دیری دشمن یہ مصرہ ہے بنجارے نامے کا تو انگر کو کتنی روٹیاں ملی یہ ہے چار چار ملتی ہیں اور آرے کو ایک یہ مخلصے میں ہی درج ہے اس تخوان کا معنی کیا ہے یہ بتانا ہے تو اس تخوان کا معنی ہوتا ہے ہڈی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہو کیا آپ کو اچھی لگیا ہوگی اور اس سے انشاءاللہ آپ کو ایکزامز میں ہیلپ ضرور ملے گی ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دوسروں کا بھی پائدہ ہو سکتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے لوگ بھی اسے استعمالہ حاصل کر سکیں UGC نیٹک سامز کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور فارم بھرنا چالو ہے آپ لوگ فارم بھر سکتے ہیں جو ہے تھوڑی تھوڑی محنت کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب بھی ضرور ملتے رہیں گے آپ سنجید کی سے اگزامز کو دل پر لے کر سٹڈی کریں اور محنت کریں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی محنت کا ضرور ملتا ہے امید ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوگے اور اچھے سے کریے کیونکہ اقزامز خریب آ گئے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد روزانہ ویڈیو ڈالی جائیے جسے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اقزامز میں اس سے آپ کو ہلپ ضرور ملے گی اور باقی ٹیلی گرام سے جڑے رہے وہاں پر بھی کوئی زیاد ہوتے ہیں جسے آپ اپنی تیاری کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری تیاری کتنی ہے اور ہمیں کہاں تک محنت کرنی ہے کس طرح محنت کرنی ہے